السلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ ہتی قرآن حاضر خدمت ہے دوستو آج آپ کے لئے فیصل شہید روڈ ٹیکسلا کا وزٹ لے کے حاضر ہوا ہوں ختم ربوت چوک سے لے کر اوور ہیڈ بریٹ تک ایک کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل یہ فیصل شہید روڈ جس کی انتہائی شاندار تعمیر انتہائی مختصر وقت یعنی کہ چار سال میں مکمل ہوئی ایک کلومیٹر کا یہ چار سال کی عرصے پر مشتمل تعمیر شدہ روڈ کے جو سائیڈوں پر دکانے ہیں اور ان کی جو دجاوزات ہیں یہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کل میں نے آپ کو دکھائی تھی ٹیکسلا ختمی نبوت کی اطرافی روڈ اور چوکس رائے کالا کے جو سروس روڈ ہے ان پر ریڈی رکشہ کی بھرمار اور ان کی دجاوزات یہ ٹی ایم اے کا آفیس ہے اس کے باہر بھی آپ دجاوزات دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر دائیں بائیں نظر دڑائی جائے تو جتنے دکندار حضرات ہیں انہوں نے فٹ پاتھوں پر مکمل طور پر نہیں تو آدھے فٹ پاتھوں پر قبضہ ضرور ہے اور ان کو دیکھئے انہوں نے تو اپنا سمان فٹ پاتھ سے بھی آگے بڑھ کر جو مین سڑک ہے اس پر بھی اپنا قبضہ جمع رکھا ہے حالانکہ یہ فیصل شہید روڈ ٹی اے میں کے دفتر کے بلکل ساتھ ہے اور ٹی اے میں کے جو افسران ہیں یا جو اسیسٹنٹ کمیشنر یا جو بھی ذمہ دار افسران ہیں وہ دن کو یہاں سے کئی بار گزرتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی بار گزرنے کے باوجود ریڈی رکشہ والوں کے خلاف تو کبھی کبار اپریشن ہوئی جاتا ہے لیکن یہ جو یہاں کے مقامی تاجر ہیں دکندار حضرات ہیں ان کی خلاف اپریشن کیوں نہیں ہوتا اس بارے میں ایک سوالیا نشان ہے آگے چل کر تھوڑا مزید آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں ایک تو یہ جب سڑک تعمیر کی گئی تو دو رویا سڑک کے درمیان یہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے نشانات لگائے گئے چھوٹیاں چھوٹیاں بھتیاں سی بنائیں گے جو سڑک کی دونوں اطراف کو نمائے کرتے تھے لیکن چاندی دنوں بعد سڑک کی تعمیر کرنے والی ٹھیکے دار کمپنی نے ان کو توڑ کر ان کی جگہ سریعہ کی شٹرنگ کر کے اور یہ کنکریٹ کر کے یہاں پہ بڑی بڑی بھتیاں بنا دی عجیب بات ہے ان کی یہاں شہر کے اندرونی سڑک پہ کیا ضرورت پیش آئی اس حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے جب کسی زمدار بندے سے پوچھا جائے تو ان کے پاس بھی اس چیز کا کوئی چواب نہیں ہے سڑک کی تعمیر کے بعد بلا شبہ فیصل شہید روڈ کھلا تو چکا ہے آج اتوار کا دین ہے جس وجہ سے روڈ پر بلکل بھی راش نہیں ہے ٹرافک اپنے پورے تسلسل کے ساتھ روات ہوا ہے لیکن عام دنوں میں یہاں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ابھی ہم پاؤں چکی ہیں ٹیکسلا کی انتہائی قدیمی پاکستان بننے سے بھی پہلے کی قائم مشن ہاؤسپیٹل یہ مشن ہاؤسپیٹل جو ہے بیسیکلی آنکھوں کی علاج کے لیے انیس سو اٹھائیس میں بنائی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو تکنداروں کی تجوزات کی بھرمار بہت خوبی نظر آئے گی یہاں سے گزرتے گزرتے اب ہم ٹیکسلا کے آور ہیڈ بریٹ پہ پہنچ چکے ہیں جو اس وقت بلکل خالی ہے ٹیکسلا کا یہ آور ہیڈ بریٹ کافی پرانہ ہو چکا ہے اور اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ اس کی سیڈو والی جلیہ آپ دیکھیں اس کی جو سٹیر لگی ہوئی ہیں وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہیں جو کبھی بھی کسی بھی وقت حدثے کا شکار ہونے والی گاڑی یا موٹر سائکل کو اپنی لپیٹ میں لہتے ہوئے نیچے پٹک سکتی ہیں اگر آپ آور ہیڈ بریٹ کی نیچے سے جائزہ لیں تو اس کے پلر جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں یہ پٹک کے نیچے بھی آپ دیکھیں یہاں بھی کافی تجوزات موجود ہیں جن کی وجہ سے کافی رش مڑ جاتی ہے ابھی مغل مرکیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں ہم لوگ اور آپ آور ہیڈ بریٹ کا جو کنکریٹ والا حصہ ہے اس کی حالت اندیائی مخدوش ہے جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے موجودہ صورتحال کے مطابق اتوار کا روز ہونے کی وجہ سے چونکہ رش بلکل نہیں ہے لیکن جب عام دن ہوتے ہیں تو اس پہ ہیوی ٹراک ڈمپر اور انڈریسٹرل ایری کو جانے والی ہیوی ٹرانسپورٹ ہر وقت اس پل پہ موجود آتی ہے اور یہ جب اس پہ کھڑے ہوکے محسوس کیا جائے تو یوں لرز رہا ہوتا ہے جیسے شدید قسم کا زلزلہ آ گیا ہو یہ پل کی اوپر کی کچھ مناظر ہیں جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندہائی خستاری کا شکار ہے جگہ جگہ سے اس میں گڑے بڑے ہوئے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی بات خطرناک آرسے کا سبب بن سکتے ہیں پل کے سائیڈوں پہ جو اس کی حفاظتی جالیاں لگی ہوئی تھی وہ جالیاں مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے اتنے بڑے حوال ہیں اس میں سے یہ دیکھیں یہ خدا رہ خاصتہ کوئی بائیک والا کوئی سائیکل والا گاڑی تو خیر اس سے ٹکرا کے نیچے نہ انگیرے لیکن بائیک یا موٹر سائیکل یا سائیکل والا کوئی بھی سوار یہاں سے بہت آنے گیر سکتا ہے اب یہ میکمہ شہرات پجاب کی ذمہ داری میں آتا ہے یا جس کی ذمہ داری میں بھی آتا ہے ان کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہے کیونکہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل سڑک اگر چار سال میں مکمل کی گئی ہے تو یہ انتہائی آدھے سے بھی آدھا کر لیں میرے خیال میں تین سو میٹر تین سو میٹر فاصلے کے لگ بگ ہوگا یہ آور ہیڈ پر تو شاید اس کو تبقیر کرنے میں بھی دو تین سال لازمہ لگ جائیں گے اس کے علاوہ ٹیکسلا کی اس آور ہیڈ بریج پر جو لائٹیں نصب کی گئی تھی ان لائٹوں کو اگر دیکھا جائے تو میری یاد کے مطابق جب یہ بالکل نئی نئی نصب کی گئی تھی تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں جلایا گیا کیونکہ اس کافی عرصے میں ہم نے ان کو ایک دفعہ بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا غالباً ان کے پاس کوئی بجلی کا کنیکشن ہی نہیں تھا البتہ یہ ہوا ہے کہ اب ان کی حالت آپ دیکھ لیں یہ جگہ جگہ سی ٹوٹی ہوئی ہیں اور کئی ان کی حصے جناہم پیشہ ناصر توڑ کر اتار کر لے جا چکے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوارس شہر ٹیکسلا جو مسائلستان کا گھڑ بن چکا ہے جس علاقے سے بڑے بڑے ایوانوں میں منتخب ہو کر لوگ جاتے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹیکسلا کی زبوحالی ٹیکسلا کی بدحالی کو کون ختم کرے گا اور اس پریشان کون صورتحال سے کون مسیحہ نکالے گا دوستو آگے آنے والی ویڈیو میں اس پول کی کچھ کلیر تصاویر میں آپ کو دکھاتا ہوں جن کو آپ دیکھ کے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی مخدوب صورتحال کس قدر گمبیر ہے اگر آپ کو یہ ٹیکسلا کی مسائل کی حوالے سے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل بلکہ ہمارے نہیں یہ آپ کی اپنے چینل ٹیکسلا کی لوگوں کا اپنا چینل ٹیکسلا کی آغاز اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے ہو سکتا ہے ہماری اس چوٹی سی کاوش کو ارباب اختیار تک پہچانے میں ہمیں کمیابی آسل ہو جائے تو ہمارے اس ٹیکسلا کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لئے حکومت وقت کے دل میں کوئی رحم پا جائے موسیقی موسیقی